بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم All About Electronics With Me میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا دوست محمد بشیر حاضر ہے سونی جی چودہ کیو ون ٹیلی ویزن ہے یہ تو اس میں فالٹ یہ ہے کہ آڈیو آئی سیز کا بار بار جل جاتا ہے پہلے بھی ایک دو دین دفعہ وہ صحیح کروا چکی ہیں کسٹما نے بتایا کہ دس پندرہ نمز بعد اس کی آواز پھر بند ہو جاتی ہے تو اس ویڈیو میں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آڈیو آئی سی بار بار کیوں جل جاتا ہے اس وقت اس کی آواز بند ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھ رہے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سبکرائب کے پٹنگ کو دبا کر سبکرائب کر لیں اگر آپ الیکٹرونس سے ریلیٹر ویڈیوز میں دلچسپ بھی رکھتے ہیں ٹیلی ویزن رپیرنگ لڈیڈی رپیرنگ اور تمام اشیاء الیکٹرونس کی رپیرنگ میں دلچسپ بھی رکھتے ہیں تو اس چینل کو سبکرائب کرنا آپ کے لیے پھائی رنگ رہے گا تو سب سے پہلے ابھی بیک کورس کا میں نے اتا رہا ہے تو یہ آڈیو آئی سی لگا ہوا ہے میں اسے آتھ لگا کے دیکھوں گا کہ گرم زیادہ تو نہیں ہو رہا تو سپیکر کا گریپ بھی بلکل ٹھیک لگا ہوا ہے تو آئی سی اس کا بہت زیادہ گرم ہو رہے ہیں تو اس طرح آئی سی کا گرم ہونا جو فرسٹ لوک میں یہی ہے کہ آئی سی انڈر پرسنٹ خراب ہے کیونکہ ٹھیک آئی سی گرم بلکل نہیں ہوتا معمولی سا گرم ہوتا ہے یہ تو پانچ دس سیکنڈ کے بعد آپ جلانا شروع کر دیتا ہے تو یہ آئی سی تو انڈر پرسنٹ خراب ہے کیونکہ گرم ہونے کا مطلب ہی نہیں آئی سی کے بنتا تو اس آئی سی کو تو نکال لوں گا لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ آڈیو آئی سی کا بار بار جل جانا جو ہے وہ پاور سپلائی میں اضافے کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اس آڈیو آئی سی وائد بورس کٹ میں آئی سی ہوتا ہے جس کی سپلائی دریکٹ سپلائی سے آتی ہے بغیر کسی ریگولیٹر کے تو سپیکر اور یہ ایک آڈیو جیک لگا ہوا ہے یہ بھی آڈیو کا فالٹ بناتا ہے لیکن اس وقت اس ٹی وی میں یہ فالٹ نہیں ہے لیکن آئندہ اگر آپ کے پاس ٹیلی ویزن آئے آئی سی وغیرہ آپ سے صلیق کر لیں تو یہ جو فرانٹ کا آڈیو کا گریپ ہے کیونکہ یہ سپیکر اور آڈیو آئی سی کے سیریز میں لگا ہوتا ہے مطلب سپیکروں میں کرانٹ اس آڈیو پن کے اندر سے ہو کر آتی ہے تو اس طرح ان چیزوں کو بھی آپ نے نوٹ رکھنا ہے یہ آئی سی لگا ہوا ہے اس کی آٹھ نمبر جو پن ہے وہ کرانٹ کی ہے بلکل سینٹر میں بنتی ہے آٹھ نمبر یہاں ہی ایک ٹرانزیسٹر لگا ہوتا ہے اس کے لیے تو اس آئی سی کو میں نکال ہوں گا کیونکہ آئی سی گرم ہو رہا ہے تو کرانٹ تو انڈر پرسنس پر آر آئی سی لیے گرم ہو رہا ہے تو یہ اس کے میں نے ٹانکیں سولڈر وائر سے خالی کر لیے ہیں سارے تو آئی سی بھی نیا ریپلیس کروں گا اور آئی سی ریپلیس کرنے کے ساتھ ساتھ اور دو جو تین اس کی چیزیں بدل نہیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور جو کام اور بھی کرنا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتا چلے گا تو ایک بار پھر اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل All About Electronics With Me سبکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سبکرائب جو بٹن کو دبا کر چینل کو سبکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر لیں یہ ٹی اے بتر اڑتالی غالبا نمبر ہے تو اس کی جو آٹھ نمبر پین آپ جدر سے بھی گنے بلکل سینٹر میں آتی ہے اس پر تقریباً پندرہ وولڈ اس پر آ رہے ہیں وہی میں پہلے بتا رہا تھا آپ کو کہ گرمی اسی لئے کر رہا ہے کہ کرنٹ آ رہا ہے اس کا تو یہ آئی سی نیا لگانے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے پاور سپلائی میں سے بھی کچھ چیزیں بدل نہیں ہیں یہ اس کی پاور سپلائی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے یہ ایریا ایک تو اسے آپ نے واش بھی کرنا ہے ری سولڈ بھی کرنا ہے اور اس میں جو دو پی ایف اور دو کپیسٹر لگے ہوئے ہیں وہ بھی آپ نے نہیں لگانے ہیں کیونکہ جب بھی پاور سپلائی میں کوئی خرابی بنتی ہے کوئی لیکی جاتی ہے تو کسی بھی وقت یہ دیکھیں پندرہ وولڈ بلکل اٹھارہ کے قریب تقریبا پندرہ سے اٹھارہ وولڈ بلکل ٹھیک آ رہے ہیں یہ ریگولیٹر اس کا ٹرانزیسٹر لگا ہوا ہے یہ بیسیکلی جو ہے ایک گیٹ نیر سمجھنے لگا ہوا ہے تو یہ بھی خراب ہو سکتا ہے لیکن یہ ٹھیک ہے کیونکہ کرنٹ پاس کر رہا ہے یہ یہ مین کپیسٹر ہے جانسے سپلائی سے وولٹے جاتے ہیں یہ صرف آئی سی کی پروٹیکشن کے لیے انہوں نے یہ ٹرانزیسٹر لگایا ہوتا ہے جو کچھ سیٹوں میں چپ ٹرانزیسٹر لگا ہوتا ہے لیکن اس میں جو ہے وہ نیچے لگا ہوا ہے ٹرانزیسٹر تو آئی سی میں نیا لے آیا ہوں تو آئی سی لگانے کے ساتھ ساتھ یہ اس کی سینٹر والی پین ہے بلکل جس پر پندرہ سے اٹھارہ بیس وولٹ تک کرنٹ آتا ہے تو اگر وولٹیج بھی ہوں اور آئی سی بھی آپ کا گرم ہو رہا ہو تو یہ نیا آئی سی میں نے لگا دیا ہے تو پاور سپلائی اس کی جو ہے اس میں سے بھی دو کپیسٹر جو ہے یہ پرانا آئی سی بھی پاس یہ بھی پڑا ہے نیا آئی سی میں نے فٹ کر دیا تو پاور سپلائی میں یہ جو کپیسٹر لگے ہو ہیں دو سو بیس یو ایف پین تیس وولڈ اور چار سو ستر یو ایف ہزار وولڈ یہ دونوں کپیسٹر اور دونوں بوسٹنگ کے پی ایف بھی بدلنے ہیں کیونکہ سپلائی میں اضافے کا یہی تین چار چیزیں اضافے کا سبب بنتی ہیں تو جب اٹھارہ وولڈ یا بیس وولڈ سے زیادہ وولڈ جائیں گے پچیس تیس وولڈ تک تو یہ برداشت کر لیتا ہے لیکن زیادہ وولڈ جو ہیں وہ اس کے جلنے کا سبب بن جاتے ہیں زیادہ تیلی ویزن سٹینڈ بائی میں پاور سپلائی بڑھاتے ہیں سونی کے جو ہوتے ہیں تو یہ دو تین چیزیں آپ بدل لیں اور اس سارے ایریے کو آپ نے ریس وولڈ بھی کرنا ہے پاور سپلائی کے ایریے کو اور اچھی طرح سے واش بھی کرنا ہے وہ میں نے کر دیا واش بھی اور ریس وولڈ بھی یہ پرانے بردے بڑھے ہوئے تو اب سوچ لگا آگر دیکھتے ہیں اس کا آواز اس کی آ چکی ہے میں ابھی آگے تھوڑا آپ کو بھی دماغتا ہوں کیونکہ یہ میں ری وائس آور کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں تو تھوڑی دیف چلا کر پانچ لفظ چلا کر آپ نے کپریچر کی چیک لفظ کی آئیس کی ہو رہا آئیس کو معمول لی گرم ہونا چاہیئے بالکل معمول نہیں زیادہ گرم ہونا یوٹیوب چینل سبکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سبکرائب کے بٹن کو دبا کر سبکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو صحت من در تی عطا فرمائے خدا سبکرائب